ٹائم تو ایسے بھاگتا ہے بس تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ابی جی اس کی بتا رہی تھی میں بات کہ ایکیوٹ اگزاسربیشن اف ایزما ہوا ہے پیشنٹ کو اتنی تیز تے سانس آ رہی ہے تو کیا ہوگا سارا اس کا کاربن ڈائوکسائٹ کا پریشر ڈراؤپ کر جائے گا ساری کاربن ڈائوکسائٹ ہائپر ونٹیلیشن کی جیسے باہر چلی جائے گی تو ایسے پیشنٹ کو جو ہے ایزما کا جو اٹیک آیا ہوگا اس کے کاربن ڈائوکسائٹ کی جو ایر ہوگی وہ ساری باہر چل جائے گی تو میبی جیس کروائیں گے تو کاربن ڈائوکسائٹ کیا ہوگی کام ہوگی تو اس طرح ہم اس کو جو ہے نا بیسٹ انیشل ٹیسٹ کنسیڈر کرتے ہیں سمجھ آئیے کہ بیسٹ انیشل ٹیسٹ یہ کیوں ہے اور اگر کاربن ڈائوکسائٹ کا پریشر انکریز ہوگا it is a sign of respiratory muscle fatigue کے muscles کام ہی نہیں کر رہے مطلب کہ کاربن ڈائوکسائٹ کا پریشر کام کیا ہماری باڈی نے hyperventilate کر کے اس کا مطلب باڈی کے respirator muscles کام کر رہے ہیں لیکن اگر کاربن ڈائوکسائٹ جو ہے اس کا پریشر میں increase ملتا ہے اور patient acute exacerbation میں ہے تو اس کا مطلب اس کے muscles کام نہیں کر رہے muscles fatigue میں چلے گی ہیں وہ تھک گئے ہیں کاربن ڈائوکسائٹ کو باہر نکال نکال کے تو اس کا مطلب بہت severe airway obstruction ہے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ acute exacerbation جو ہے اس میں airway obstruction کتنی ہے کاربن ڈائوکسائٹ کے لیول سے اس کے پریشر سے سو یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ why we are considering the abgs as a first line option for these acute exacerbations of asthma patients then chest x-ray chest x-ray جو ہے زیادہ زیادہ لوگوں کا normal ہی آپ کو ملتا ہے لیکن کیونکہ asthma کی نا complications ہوتی ہیں کہ it can lead to pneumothorax جہاں پھر یہ ہے کہ asthma کی کچھ complications ہیں وہ بھی آپ کو step up کے اوپر مل جائیں گی step up کے اوپر انہوں نے table بنایا وہ اس کا complications of asthma میں stetris esthematicals آتا ہے اور acute respiratory failure آتا ہے کیونکہ muscle fatigue ہو جاتی ہے muscles تھک جاتے ہیں باہر نکال نکال کے air کو اور تیسرا pneumothorax ہے atelectasis ہے pneumomedestinum ہے مطلب یہ ہے کہ asthma کی complications ہیں تو ہم chest x-ray کر کے دیکھیں کہ کہیں pneumothorax تو نہیں ہوگا پیشن کو اور کہیں اس کو atelectasis سنی ہوگا لنگ کلاپس سنی کر کے یا یہ دیکھنے کے لئے ہم نے chest x-ray کروان ہے otherwise chest x-ray is mostly of a normal in asthma patients لیکن lungs جو ہیں وہ hyper inflation show کر سکتے ہیں کیونکہ یہ obstructive lung disease ہے اور آپ کو ایک scenario میں ملے گا بھی میں scenario discuss کروں گی اس کے اندر آپ کو hyper inflated lungs پیشن کے ملیں گے اس میں دیکھیں air جو ہوتی نا وہ آپ کو بلیک نظر آتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ سارے lungs جو ہیں وہ اتنے بلیک بلیک آپ کو اتنا کچھ نظر آ رہا ہے بلیک بلیک سارا اس کا مطلب lungs جو ہیں وہ بہت زیادہ inflate کر چکے ہیں بھڑ گئے ہوئے ہیں ہوا کے ساتھ مطلب یہ ساری air tune کے اندر trap ہوئی ہوئی ہے obstruction ہے پیشنٹ کی سانس مطلب پیشنٹ تھک گیا ہے کہ hyper وہ ventilate کر کر کے کہ اب اس کے muscles کام نہیں کرے اور ساری air اندر فس گئی ہے باہر تو آ نہیں سکتی تو یہ مسئلہ مسئلہ کی بات ہے تو chest x-ray پہ ہمیں کیا نظر آئے گا hyper inflated lungs اور normal بھی میں سکتے ہیں it is used to exclude the pneumonia as a cause of exacerbation ہم نے ابھی بات کی کہ viral infection can lead to asthma تو ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کہ pneumonia کے وجہ سے asthma کا attack تو نہیں آیا تو ہم chest x-ray کر لیں گے pneumonia کو دیکھ لیں گے chest x-ray pneumonia کا ہم اس کے topic میں دیکھیں گے then exclude other diseases such as pneumothorax یا chronic heart failure in cases that are not cleared اب آپ کی جو step up ہے اس میں آپ کو clinical pearl ملے گا اس میں آپ کو بتایا ہوگا کہ all that وہ ایک الگ چیز تھی sorry وہ viz کیا تھا اچھا یہاں پہ نا آپ کو مطلب pneumothorax جو ہے chronic heart failure جو ہے اس میں بھی آپ کو اس کو آپ نے ذرا rule out کرنا ہے تو اس کے لئے پھر آپ مطلب ویزنگ اس میں main جو میں آپ کو بتانے کی بات کری تھی کہ ویزنگ جو ہے وہ آپ کو صرف ایزما میں نہیں ملتی ایزما میں ٹھیک ہے most common اس کی presentation ہے لیکن ویزنگ آپ کو chronic heart failure میں بھی ملتی ہے copd کے لوگوں میں بھی ملتی ہے cardio myopathis میں بھی ملتی ہے pericardial diseases میں ملتی ہے اور اس کے لیوہ ملتی ہے ملتی ہے یا اس کو جو ہے وہ copd کی بجے سے تو نہیں ہے وہ تو اس کی clinical fetus پہ آ جائے گا pneumothorax کا میں آپ کو بتاتی ہے تو اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ میں یہ چیک کرنا چاہتی ہوں کہ جو ایزما کے اٹیک ہے وہ کہیں نیمونیا کی بجے سے تو نہیں آیا میں یہ چیک کرنا چاہتی ہوں کہ کہ ایزما کی علاوہ اس کو کوئی chronic heart failure تو نہیں ہے یا اس کو کوئی ڈیزیز ہو سکتی ہے ویزنگ میں ویزنگ کو کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں بائی چیسٹ ایکس رے ایکشلی کی یہ چیسٹ ایکس رے یہ سارے mcqs میں آپ کا وائی وائی پیس کرتا ہے میرے لئے ایزی ہے کہ ڈیاغنسٹک تیسٹ پلنری فنکشن تیسٹ ہم نے بیسٹ انیشل تیسٹ دیکھا نا ایکیوٹ ایکس سربیشن کا دو ہم نے ڈسکس کی ہے کون سے تھے اب یہاں پہ جو موسٹ ایکس تیسٹ بتانا چاہ رہے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پلنری فنکشن تیسٹ ہے یہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ دیکھیں ایکسپیریشن نہیں ہو پائے گی ان لوگوں کے اندر جو obstructive lung disease کے ہیں تو کیا چیز ہوتی ہے فورس ایکسپیریٹری وولیوم اس سے کیا سمجھ آرہی آپ کو انہوں نے کیوں نام رکھا ہوئے اس کا مطلب فورس لگا کے وہ ایکسپیریشن کر رہے ہیں تو وہ کتنا وولیوم باہر آرہا ایکسپیریشن کا that is the فورس ایکسپیریٹری وولیوم in one second مطلب one means کہ پہلے second کے اندر کہ مطلب ایک patient ہے دماغ کا ساری air اس کے اندر فسی ہوئی ہے اس سے ایکسپیریشن ہو نہیں رہی تو کیا ہوگا اس کی فورس ایکسپیریٹری وولیوم کے ساتھ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا کم ہوگا کیونکہ ایکسپیریشن تو ہو نہیں رہی تو اس وجہ سے it will show کہ فورس ایکسپیریٹری وولیوم in one second کم ہوگا فورس وائٹل کپیسٹی جو ہے اس سے ریلیٹ کر کے ہم دیکھیں فورس وائٹل کپیسٹی کیا ہوتی ہے اس کی دیفنیشن اگر آپ پیشنٹ ہے اس نے کیا کہ ساری جتنی وہ ایر اندر لے کے آ سکتا تھا اپنے اندر انسپائر کر سکتا تھا that is اس کی میں دیفنیشن آپ دیکھ کے بتاؤ it is the volume of gas in the lungs after maximal inspiration ایک پیشنٹ ہے وہ فل اندر سانس اپنی maximal انسپائر کرتا ہے تو جو volume of gas lungs کے اندر آئے گی that is total lung capacity total lung capacity normal 80 to 120 percent of the predicted value ہوتی ہے then residual volume residual volume کیا ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سانس باہر نکالو جتنی باہر نکال سکتے ہو اس نے ساری اپنی سانس باہر نکالی تو جو air اندر lungs کے اندر پڑی رہ گئی ہے maximal expiration کے باہر that is the residual volume the residual volume is what it is a volume of gas remaining in the lungs after forced maximal expiration ٹھیک ہو گیا اس کی بھی normal value جو ہوتی ہے 80 to 120 percent ہوتی ہے then ہوتی ہے ایک point vital capacity vital capacity کیا ہوتی ہے it is a volume of gas exhaled with maximal forced expiration مطلب یہ کہ یہ جو باہر والا arrow ہے this is vital capacity okay volume of gas exhaled with maximal forced expiration دو خواہر آئی ہے maximal expiration so that is the that is the vital capacity سمجھائیں ان تین چیزوں کی vital capacity یہ air جو آڑی ہے this is vital capacity اور یہ جو اندر پڑی ہے this is residual volume اور یہ TLC ہے جو maximal inspiration کے بعد جو air lungs میں ہوتی ہے تو یہ آپ کو چیزیں پتا ہونے چاہیے اور FEV over FCVC ratio جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیا کہ یہ جو normal 80% ہوتی ہے forced vital capacity ratio جو ہے یہ آپ کی جو ہے in case of اوپر والا ہوگا FEV1 FVC اوپر والا اگر drop کر رہے تو as a whole جو value آئے گی وہ drop ہوگی مطلب کہ اگر اوپر والا numerator اگر وہ small ہے تو اس کا result پہ small آئے گا یہ بتا ہے نا تو یہ آپ سمجھ لیں صرف کہ اس کی وجہ سے یہ پوری ratio ہوتی ہے then FEV1 decreases more than forced vital capacity مطلب forced vital capacity سے زیادہ decrease کرے گی اس وجہ سے overall ان کی جو ratio ہوگی وہ بھی کم ہو جائے گی سیمپل سی بات ہے یہ آپ کو پتا آنا چیئے ابھی ہم نے بات کی FEV1 decrease ہوگی FVC decrease ہوگی اور ان دونوں کی ratio جو ہوگی وہ بھی decrease کر جائے گی then یہ چیزیں بہت important ہیں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم دیتے ہیں patient کو albuterol albuterol یہ کیا ہے this is the beta agonists اور یہ ہم اس کے treatment میں بھی دیتے ہیں ہم نے دے رہے ہیں azema کے patient کو تو کیا ہونا چاہیے اس کا azema ٹھیک ہونا چاہیے یا حراب ہونا چاہیے ٹھیک ہونا چاہیے تو اس کی FEV ratio azema کے patient میں کم ہوئی تھی وہ کیا ہو جائے گی اب اگر albuterol سے azema ٹھیک ہو رہا ہے زیادہ ہو جائے گی اس کا increase ہوگی اور کتنی increase ہوگی more than 12% and 200 ml with the use of albuterol تو اس کا مطلب کہ وہ azema کا patient تھا اس وجہ سے اس کو ایک اٹیک آیا تھا اس میں albuterol دیا تو وہ ٹھیک ہوا اگر میں پیشن کو کہوں کہ نہیں میں تمہیں ٹھیک نہیں کرنا میں نے اور حراب کرنا اور حراب کر کر کہ تمہیں azema کا صورتحال ہے تمہاری تو اس case میں آپ کیا دیں گے اس کو خراب بلی چیزیں دیں گے like metakoline دیں گے metakoline is actually کہ یہ bronco construction کروائی گی یہ سمجھ لیں بس histamine کیا کرواتی ہے پتہ آپ کیا رول ہوتا اس کا نکل F.E.V.1 ریشو جو تھی اس کی کام تھی تو یہ لوگ اور کم کروا دیں گے تو decrease in F.E.V.1 of more than 20% with the use of metakoline اور histamine so یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ البیٹرول دینے کی وجہ سے F.E.V.1 جو increase ہوتی ہے کتنی increase ہوتی ہے 12% اور metakoline اور histamine دینے کی وجہ سے F.E.V.1 کی ratio decrease ہوتی ہے کتنی decrease ہوتی ہے 20% سے زیادہ یہ آپ یاد رکھنا ہے this is diagnostic for esdema acetylcholine نیچے وہ خود بھی بتا رہے ہیں کہ acetylcholine and histamine provokes the bronchoconstriction and an increase in the bronchial secretions metakoline is an artificial form of acetylcholine یہ actually acetylcholine ہوتی اور آپ کو پتہ ہے کہ acetylcholine جو ہے colinergic ہے colinergic agonist ہے تو یہ کیا کرے گا یہ bronchoconstriction کروائے گا secretion سادھا کروائے گا it is used in the diagnostic testing تو یہ والا آپ دیویڈسن کا table ہے یہ آپ کو آنا چاہے جو کہ آپ اسے لوگ پوری family history پوچھو گے بلا بلا سارا کچھ clinical history of asthma آپ کو لینے آنے چاہیے اب ساتھ میں اس کی examination تو آپ کروگے diagnosis میں انہوں نے بتا دیا کہ fev1 increase 12% increase following administration of bronchodilator or the trial of glucocorticoids greater confidence is gained if the increase is greater than 15% and 400 ml سے زیادہ تو ہم 12% consider کرتے ہیں لیکن اگر وہ 15% سے زیادہ یا 400 ml سے زیادہ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب تو پکا شوڑ ہے اس دمائے 20% سے زیادہ diurnal variation on more than 3 days in a week for 2 weeks اور پی ڈائی then یہ دوسرا ہے exercise exercise میں کیا ہوگا اسما کے پیشنٹ کو اسما کی وجہ سے حراب ہوگا اسما تو فی و ان کیا ہو جائے کی کم ہو جائے گی تو 15% decrease 15% سے زیادہ اگر decrease آ رہا ہے تو دیارٹ is diagnostic تو یہ دو چیز آپ نے اوپر والی اور نیچے والی یہ یاد رکھنی ہے یہ جو درمیان بلی ہے کہ 20% یہ PEF سے related ہے اچھا ابھی تک ہم نے کیا کیا اس دماغ کے لوگوں کے ساتھ ہم نے اس کی diagnosis کی ABGs کے through ہم نے peak expiratory flow volume دیکھا chest x-ray کروایا ہم نے pulmonary function تیسٹ کروایا جس میں ڈیفرنٹ options تھے ہمارے پاس اور ہم نے diagnostic criteria set کیا اس کو تھوڑی سی البیٹرول دیکھے methacoline دیکھے cortico estroids دیکھے exercise کروا کے and all that now we'll additional test کہ آپ پہلے سے میں نے کروا دی ہیں دیکھیں cbc جب ہم کروائیں گے تو ایوزینوفیلز کا level زیادہ ملے گا کیونکہ ان لوگوں کے اندر ڈی ای کا level زیادہ ہوتا ہے اور skin testing کروائیں گے تو specific allergen کا پتہ چل جائے جو allergy جس چیز سے allergy ہوگی وہ skin پہ apply کریں گے اگر allergic response شو کرے گا اس کا مطلب اس کو ایک جیسے allergy ہے and it will result in the bronchoconstriction also then increased ڈی 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 اس کا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایزما جو اس کو مینج کرتے ہیں ویسے تو آپ کو ساری ڈرگز کا نام آتا ہوگا لیکن this is not the case یہاں پہ ہم نے تھوڑی سٹیپ وائز اپروچ کرنے ہوتی ہے سٹیپ وائز فیشن میں اگر میں آپ کو یہ بیلت ہو رہا سا دیکھ لیں سٹیپ وائز اپروچ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے انٹرمیٹنٹ ایزما ہے تو میں آپ کو ایسے بتاتی ہوں سب سے پہلے سٹیپ وائن دیکھیں وہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا short acting beta agonist سب سے پہلے آپ سبہ سے شروع کرتے ہو ایسے یاد رکھیں سبہ سے سبہ سے شروع کریں گے ہم سبہ دیں گے سٹیپ وائن سٹیپ ٹو is low dose corticosteroids inhalational corticosteroids اس کے alternatively آپ دیتے ہو chromلائن یا انیڈوکرومل ہے thiوفالین ہے یہ آپ دے سکتے ہو leukotrine receptor agonist یہ دے سکتے ہو sorry antagonist وہ دے سکتے ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیوں دیتے ہیں then is the step 3 اس میں ہم کیا کریں گے یہ جو ہم نے low dose corticosteroids ایڈ کی ہوئے تھے inhalational form میں ان کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ long acting beta agonist دے دیں گے پہلے ہم نے short acting سبہ شروع کیے تھی اب ہم لبہ شروع کریں گے لبہ کو اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے یا medium dose یا ہم یہ کریں گے کہ وہ ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے پیچھے والے کو بھول جانا ہے صرف جو corticosteroids ہیں اس کی جو low dose تھی اس کو تھوڑا سا medium کر دینا ہے اس کے alternative ہم کیا دے سکتے ہیں low dose پلس ایدر مطلب باقی جو ہمارے پاس options ہیں leukotrien receptor antagonist والے thiوفائلین اور zyloton سمجھا رہی ہے نا کہ سبہ سے شروع کیا corticosteroids پہ آیا low dose ابھی آپ alternative بھول جائیں ثرڈ سٹیپ پہ کیا ہے corticosteroids یا تو medium کر دو یا اس کے ساتھ low dose کے ساتھ lab ahead کر دو then step 4 آتا ہے step 4 پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ medium dose ICA دینا ہے وہاں پہ ہم low dose دے رہے تھے second پہ third پہ لیکن یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے medium dose دینی ہے پلس لبا دینی ہے وہاں پہ آپ slow dose کے ساتھ لبا دے رہے تھے یہاں پہ medium dose دوز کے ساتھ لبا دو گے step 5 پہ آجائیں 5 پہ آجائیں اس میں alternative میں دیکھ لیں کہ medium dose ICS پلس وہی ہے لٹرا اور لٹرا بورڈیوں اس کو ٹھیک ہے theophylline اور zyliton مطلب وہی ہے پیچھے والے ہی ہیں لیکن medium dose آجائیں step 4 پہ medium dose پہ آجائیں step 5 پہ کیا ہے اب ہم نے high dose پہ آجائیں پہلے ہم low dose سے start کیا ہوا تھا پھر ہم نے medium dose کی اب ہم نے high dose پہ آجائیں low dose medium dose دو دفعہ low dose دے سکتے ہیں مطلب step 3 پہ آپ low dose بھی دے سکتے ہو medium dose بھی دے سکتے ہو کتانا ٹائم ہوگے اچھا ہے بھی تو step 5 پہ پھر آپ medium dose پہ آجائیں اب آپ step 5 پہ high dose پہ آجائیں high dose جو ہے اس کے ساتھ آپ کیا اٹ کر دو گے لبا کو لبا ابھی چلتا جا رہا ہے بس ہمارا چینج کیا ہو رہا ہے corticosteroid کی doses اس کے ساتھ آپ and کرو گے and consider omelizumab for patients who have allergies ابھی انہوں نے اوپر دیکھا کہ اگر IgE positive آجاتا ہے پھر اس کو ہم omelizumab دے دیں گے then step 6 آجاتا ہے اس میں بھی آپ high dose جو ہے وہ ICS کرو گے مطلب inhalational form میں corticosteroids دو گے plus لبا plus اس میں جو extra آجاتا ہے that is systemic corticosteroids oral form میں اب آپ نے corticosteroids دینی ہے یہاں پہ and consider omelizumab for the patients who have allergies مطلب یہاں پہ جو difference ہا رہا ہے step 5 and step 6 میں that is of the oral corticosteroids جو آپ سے step 6 پہ ایٹ کر رہے ہو step up if needed first check adherence environmental control and comorbid conditions then assess the control step down if possible and asthma is well controlled at least 3 months مطلب یہ step up approach تھی ہم ladder form میں اوپر جا رہے تھے لیکن اب جو ہے اب ہم کریں گے step down approach step down approach ہم تب کرتے ہیں جب patient کی in high doses corticosteroids پہ اور laba پہ اور oral corticosteroids پہ مطلب وہ ٹھیک ہو رہا ہے patient ہے بلی جو ہے نا نہیں نکال رہا اپنی پسندیدہ تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا quick relief medications for all patients یہ دیکھنے کس بہت نہیں ہے اس کو پھر میں آپ کو نیکس پارٹ سے اس کا ٹیکس دکھا دیتی ہوں